آپ نیند میں کئی نکاراتمک چیزوں یا سکاراتمک چیزوں کو بڑھا سکتے ہیں یہ بہت آسان ہے بس نیند کی ساتھنا تو ایک علام سے اچانک جاگنا جیون جینے کا سب سے اچھا طریقہ نہیں ہے آپ میں سے کتنے لوگ کسی دن صبح اٹھنے کے بعد بے وجہ بہت برا محسوس کرتے ہیں بلکل بے وجہ اگر سال میں کم سے کم دو تین بار بھی ایسا ہو رہا ہے اگر ایسا ہے تو آپ کو سونے سے پہلے کچھ چیزیں کرنی چاہیے یہ بہت ہی مہتوپون ہے کیونکہ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ آپ نیند میں کئی ناکاراتمک چیزوں یا سکاراتمک چیزوں کو بڑھا سکتے ہیں آپ نیند میں سکھدتا یا اپریتا کو بہت کشلتا سے بینا رکاوٹ کے بڑھا سکتے ہیں آپ دن میں بھی انہیں بڑھا سکتے ہیں پر کئی رکاوٹیں ہوں گی وہ بہت کشلتا سے نہیں ہوتا پر اگر آپ کسی نشچت طرح سے سونے جاتے ہیں اور صبح بہت برا محسوس کرتے ہوئے اٹھتے ہیں بلکل بے وجہ تو مطلب آپ رات میں بہت کشلتا سے چیزوں کو سیتے ہیں خرابندوں کو بات صرف مانسے کا شانتی کی نہیں ہے یہ سمائے کے ساتھ بڑی شاریرک سمسیائیں پیدا کر سکتا ہے یہ مہتوپون ہے کہ آپ ان چیزوں کو اپنے جیون سے ہٹائیں تو رات کو سونے سے پہلے آپ کو کچھ چیزوں کا دھیان رکھنا چاہیے اگر آپ ماس اور ویسا بھوجن کرتے ہیں تو اسے سونے سے کم سے کم تین سے چار گھنٹے پہلے کھائیں تاکہ پاچن پورا ہو جائے سونے سے پہلے تھوڑا پانی پی کر سونے جائیں آپ دیکھیں گے کہ اسی سے وہ ٹھیک ہو جائے گا ایک آسان چیز کی جا سکتی ہے وہ ہے سنان ہمیشہ سونے سے پہلے نہائیں اس سے کافی فرق پڑتا ہے اس موسم میں تھنڈے پانی سے نہانا مشکل ہو سکتا ہے تو آپ گنگنے پانی سے نہائیں رات کو گرم پانی سے نہ نہائیں گنگنہ پانی لیں یہ آپ کو سجگ بناتا ہے آپ سوچیں گے ارے میں سو نہیں پاؤں گا کوئی فرق نہیں پڑتا آپ پندرہ بیس منٹی آدھے گھنٹے بعد سویں گے مگر نیند بہتر آئے گی کیونکہ اس سے کچھ چیزیں ہٹ جائیں گی جب آپ نہ آتے ہیں تب صرف توجہ کی گندگی ہی نہیں ہٹتی کیا آپ نے دیکھا ہے جب آپ بہت تناو اور چنتا میں ہوتے ہیں تب صرف نہانے سے ایسا لگتا ہے مانو بوش لگ بھگ اتر گیا ہو کیا آپ نے یہ نہیں دیکھا ہے تو یہ صرف توجہ کی صفائی نہیں ہے پانی کے شریر پر گرنے سے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں سنان ایک بہت بنیادی بھوٹ جدھی ہے کیونکہ آپ کا شریر ستر پرتشت سے ادھک پانی ہے اگر آپ اس پر پانی گرائیں تو ایک طرح کا شدی کرن ہوتا ہے جو توجہ کی صفائی سے پرے ہیں ایک اور چیز اگر آپ کرنا چاہیں آپ بس ایک جیوک تیل کا دیا جلا لیں روئی کی باتی اور کوئی بھی تیل یہاں آپ کیا استعمال کرتے ہیں سادھارن کھانے کا تیل لنسیڈ آئل رائز برین آئل یا تل کا تیل آپ کے پاس کیا ہے آلیو آئل ٹھیک ہے روئی کی باتی کے ساتھ کوئی بھی جیوک تیل لے کر ایک چھوٹا دیا اس کمرے میں کہیں جلا لیں جہاں آپ سوتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ یہ چیزیں بلکل گائب ہو جائیں گی اگر آپ کوئی منتر جب سکیں یا سونے سے پہلے رات کو یوگا بھیاس کر سکیں تو بستر پر بیٹھ کر اسے کریں اگر آپ ایشا کریا کرنا چاہتے ہیں تو وہ نیک پر اپلپ دے عام طور پر بھارت میں آپ سے کہا جاتا ہے کہ سوتے سمایے اپنا سر اتر دشا کی اور نہیں رکھنا چاہیے آپ کو پتہ ہے اگر آپ رات میں اتر کی اور سر کر کے سوتے ہیں جب آپ لیٹے ہوئے ہوتے ہیں تو دھیرے دھیرے خون آپ کے دماغ کی اور بڑھنے لگے گا جب دماغ میں رکت سنچار بڑھ جائے گا تو آپ شانتی سے نہیں سو پائیں گے اگر آپ کے دماغ میں کسی پرکار کی بھیتری کمزوری ہے یا آپ ادھیک عمر کے ہیں تو آپ نیند میں مر سکتے ہیں ہیمریج ہو سکتا ہے کیونکہ زیادہ خون دماغ میں گھسنے کی کوشش کرتا ہے جہاں خون کی نسیں بال جیسی ہوتی ہیں اور چمبکی شکتی کچھ زیادہ خون بھیجتی ہے سیدھے کھڑے ہوتے سمیں ایسا نہیں ہوتا جیسے ہی آپ لیٹتے ہیں سر کی اور یہ کھجاو اتنا تیور ہوتا ہے کہ خون دھیرے دھیرے دماغ کی اور جانے کی کوشش کرتا ہے تو اس سے بچنے کے لیے یہ صرف اتر ہی گول آرد کے لیے ہے اگر آپ آسٹریلیا جائیں تو آپ کو سر دکشن کی اور نہیں کرنا چاہیے اگر آپ بھارت میں ہیں تو آپ کو سر اتر کی اور نہیں رکھنا چاہیے آپ اسے اور کسی بھی طرح رکھ سکتے ہیں وہ ٹھیک ہے اسے اپنے مند میں رکھیں کہ آپ سچ میں ناشوان ہیں ٹھیک ہے صرف شبدوں میں نہیں سچ میں آپ ابھی مر سکتے ہیں آپ یوہ ہو یا بوڑے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ ابھی مر سکتے ہیں ہایا نا سونے سے پہلے بستر پر بیٹھ کر سوچیں کہ یہ آپ کی مرتیو شیعہ ہے آپ کے پاس جینے کے لیے صرف ایک منٹ اور ہے پیچھے مڑ کر دیکھیں کہ آپ نے آج جو کیا کیا وہ سارتھک ہے صرف یہ آسان ابھیاس کریں اور آپ نہیں جانتے کہ یہ اصل میں کب ہوگا آپ مرتیو شیعہ پر بیٹھے ہوں گے یا اسپتال میں لیٹے ہوں گے اور کئی طرح کی چیزیں آپ سے جڑی ہوں گی کسے پتا وہ کیسے ہوگا پر روز اس کا آنند لیں کہ آپ اپنی مرتیو شیعہ پر بیٹھے ہیں پیچھے مڑ کر دیکھیں کہ آج میں نے ان چوبیز گھنٹوں میں جو کیا ہے کیا وہ سارتھک ہے کیونکہ اب میں مر رہا ہوں اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ ایک سارتھک جیون جیہیں میرا بشواس کیجئے تو روز رات کو سونے سے پہلے آپ سب ہی کو ایسا کرنا چاہیے آخری تین منٹ جو بھی چیزیں آپ نے اکٹھا کی ہیں شریر من کی باتیں چیزیں چھوٹی چیزوں کو اندخہ مت کیجئے یہ چھوٹی چیزیں بڑی چیزیں ہیں میں نے دیکھا ہے کہ کیسے لوگ اپنا تکیاں بھی لے کر چلتے ہیں کیونکہ وہ بہت مہتوپورن ہے تو آپ کا تکیا آپ کی چپل اگر آپ کے رشتے ہیں سب کچھ جو آپ نے اکٹھا کیا ہے اسے ایک اور رکھ کر سوئیے اگر آپ اس تھیتی میں سوئیں گے تو آپ ادھک روشنی ادھک اورجہ اور آپ کی کلپنا سے بھی ادھک سمبھاوناوں کے ساتھ جاگیں گے بس جیون کے روپ میں سوئیے پرش ایستری کے روپ میں نہیں اس یا اس روپ میں نہیں سب کچھ نیچے رکھ دیجئے بس یہ بہت آسان ہے صرف نیند کی سادنا کم سے کم اتنا آپ کو کرنا چاہیے تو آپ جیسی دھونیوں میں جاگتے ہیں وہ کئی روپوں میں آپ کے دن کی پرکرتی اور آپ کے جیون کا بھوشش تأی کریں گی تو ایک علام سے اچانک جاگنا جیون جینے کا سب سے اچھا طریقہ نہیں ہے اچھا ہوگا کہ اگر آپ کی نیند جس طرح کا بھوجن آپ کرتے ہیں اور جس طرح کے وچار اور بھاونائے اپنے اندر رکھتے ہیں اور آپ نے اپنے شریر میں جیونتتا کا جو ستر بنائے رکھا ہے اس سے تأہ ہوگا کہ آپ کو کتنی نیند کی ضرورت ہے مان لیجے آپ کو تین ماف کیجئے مان لیجے آپ کو آٹھ یا بارہ گھنٹے کی نیند کی ضرورت ہے میں نے غلط سنکھیا بول دی آپ کو جتنی بھی نیند چاہیے آپ اپنی ضرورت جانتے ہیں تو پریابت جلدی سونے چلے جائیں تاکہ آپ اپنے آپ جاک سکیں اگر آپ خود جاکتے ہیں اور مان لیجے آپ کو سندے ہے کہ آپ جاک پائیں گے یا نہیں تو اگر آپ کے پاس کوئی منتر ہے اگر آپ کسی ویراجیا منتر سے جڑ گئے ہیں تو آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں شاریرک روپ سے آپ کا ایک مہتوپون پہلو ہے آپ کا حرد ہے جو آپ کے رکت سنچار کے لیے پمپنگ سٹیشن ہے جو شریر میں جیون بھرتا ہے یہ نہ ہو تو کچھ نہیں ہوگا یہ بائیں طرف سے شروع ہوتا ہے تو آپ کو پتا ہے بھارت میں آپ سے کہا جاتا ہے کہ آپ جب جاگیں تو آپ کو داہینی طرف کروٹ لے کر اٹھنا چاہیے بتا ہے اگر آپ بائیں طرف کروٹ لے کر اٹھیں گے تو آپ کے ساتھ خراب چیزیں ہوں گی خراب چیزیں اس طرح نہیں جب آپ آرام کی ستھیتی میں ہوتے ہیں جب شریر آرام میں ہوتا ہے تو میٹابولک کریہ دھیمی ہوتی ہے جب آپ اٹھتے ہیں تو سکریتہ میں ایک اچھال آتا ہے اسی لئے بھارت میں کہا جاتا ہے دیکھئے یہ چیزیں جیون کا حصہ تھیں انہیں آپ چھوڑ رہے ہیں جیون کا پورا ویجیان جیون کا حصہ تھا آپ سے کہا گیا کہ صبح جاگنے سے پہلے اپنی ہتھیلیاں آپس میں رگڑ کر ایسے دیکھنا چاہیے دیکھنا نہیں آپ کو اسے اپنی آنکھوں پر رکھنا چاہیے آپ ایسا کیجئے آپ کو بھگوان دکھیں گے یہ بھگوان دیکھنے کے بارے میں نہیں ہے اگر آپ ان دونوں کو ساتھ رگڑیں گے تو سبھی نسوں کے سرے آپ کے ہاتھوں میں ڈھیر ساری نسوں کے سرے ہوتے ہیں اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو شریر ترن جاگ جاتا ہے اگر آپ کو نیند آ رہیے تو ایسا کر کے دیکھیں سب کچھ جاگریت ہو جاتا ہے تو صبح شریر کو ہلانے سے پہلے آپ اسے جگائیے اور پھر اسے اپنی آنکھوں پر رکھئے ترنط آپ کی آنکھوں اور آپ کی اندریوں کے دوسرے پہلوں سے جوڑی نسیں جاگریت ہو جائیں شریر کے ہلنے سے پہلے شریر اور دماغ کو جاگریت ہونا چاہیے اس کے پیچھے یہی مقصد ہے سمجھے تو آپ ایسا کیجئے اور پھر اپنی داہینی اور کروٹ لے کر اٹھئے آج اگر ہم سب سوتے ہیں تو دنیا میں کل صبح لگ بھگ دھائی لاکھ لوگ نہیں جاگیں گے پراکرتک مرتیوں کے کارن مان لیجئے آپ کل صبح جاگے آپ کی گارنٹی ہے کیا آپ گارنٹی کارڈ کے ساتھ آئیں کوئی گارنٹی کارڈ نہیں تو مان لیجئے آپ جاگ جاتے ہیں بس اتنا کیجئے میں بتا رہا ہوں یہ آپ کیا ادھیاتمک پرکریا کا ایک سرل پہلا قدم ہے کل صبح جب آپ جاگے ہیں تب جاچیے آپ واقعی جگے ہیں یا مر گئے ہیں اگر آپ جگے ہیں تو ایک چھوٹا سا جشن تو بنتا ہے آپ کو اٹھ کر ناچنے کی ضرورت نہیں ہے کم سے کم آپ مسکرہ سکتے ہیں کہ اب بھی جیویت ہیں دھائی لاکھ لوگ مر گئے وہ آپ کی اور میری طرح تھے اڑ گئے کہیں بھی دیکھئے وہ نہیں ملیں گے یہاں میں اب بھی جیویت ہوں ایک بڑی مسکرہت آپ دیں گے میں مینج کرنے کی بات کر رہا اگر دھائی لاکھ لوگ مر گئے تو کم سے کم تیس سے پچاس لاکھ لوگوں نے اپنا کوئی پریجن کھو دیا آپ ان تین چار پانچ لوگوں کو دیکھئے جو آپ کے لئے مائنے رکھتے ہیں وہ سب ہی آج زندہ ہیں ایک اور بڑی مسکرہت دیں گے یا نہیں زندہ اگر مان لیجئے ابھی ہم آپ کے سر پر بندوق رکھتے تھے کیا آپ رات محسوس کریں گے نہیں آپ ڈر جائیں گے تو جیویت ہونا اتنا قیمتی ہے ہے کی نہیں آپ کا جیویت ہونا اتنا قیمتی ہے تو کل صبح دھائی لاکھ لوگ رات میں مر گئے مگر آپ اب بھی جیویت ہیں کیا اس کے لئے کم سے کم ایک بڑی مسکرہت نہیں ہونی چاہیے اور سب ہی لوگ جو آپ کے لئے مائنے رکھتے ہیں وہ سب آج جیویت ہیں ایک اور بڑی مسکرہت خورہت موسیقی 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 موسیقی